اسلام علیکم آج میں سب کے ساتھ میں کباب کی ریسیفی شیئر کرنے والی ہوں اور آج ہم شامی کباب بنائیں گے وہ بھی بڑے کے یہ کباب بہت دی مزے کے بن کر تیار ہوتے ہیں تو چلی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے سب سے پہلے ہمیں کوکر لے لینا ہے اور یہ میں نے کیمہ لے لیا ہے یہ بڑی کا کیمہ ہے 250 گرام کیمہ ہے تھوڑا سا اس میں فیٹ ہے اسے دھو کر اچھے سے صاف کر کے ہمیں کوکر میں ڈال دینا ہے اس کے بعد میں میں نے یہ چناغی ڈال لی ہے یہ 50 گرام میں نے ڈال لی ہے اسے بھی میں نے ایک گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا اور دھو کر صاف کر کے ہمیں اس میں ڈال دینی ہے اور پھر اس کے بعد میں میں نے یہ ایک میڈیم سائز کی پیاس کو کٹ کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور ایک لیسن ہے یہ ثابت لیسن ہے یہ ہم دھو کر صاف کر کے اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد میں یہ تیج پتہ لیے ہیں یہ دو تیج پتے ہیں بیچ میں سے کٹ کر کے میں نے ایک تیج پتے کو ڈال دیا ہے گرم مسالہ ڈال دیں گے ہم ون ٹیبل سپون اور یہ زیرہ ڈال دیں گے ہم ہاف ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون ہم اس میں کٹی ہوئی مرچ ڈال دیں گے آپ اس میں ساوت مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اور مرچ پاودر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم اس میں نمک ڈال دیں گے ٹیسٹ کے حساب سے میں نے اس میں ایک سے پونٹیبل سپون ڈال دیا ہے اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے ایک کپ پانی ہمیں اس میں زیادہ نہیں رکھنا ہوتا ہے کیونکہ ہم کباب بنا رہے ہیں تو پانی بلکل بھی باقی نہیں بچنا چاہیے تو ایک کپ پانی ڈالنے کے بعد میں ہم اس سب کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم کوکر کو کور کر دیں گے اور کور کرنے کے بعد میں ہمیں اسے گیس پر رکھنا ہے دس مٹ ہمیں اسے ہائی فیلم پر پکائیں گے اس کے بعد میں بیس مٹ کے لئے ہمیں اسے لو فیلم پر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے کیمہ کو آدھے گھنٹے بعد میں نے چیک کیا تھا وہ ایک دم اس طرح سے اچھے سے بن چکا ہے کیمہ بھی گل چکا ہے دال بھی گل چکی ہے اور اس میں بلکل بھی پانی نہیں تھا تو میں نے اسے ٹھنڈا کر کے اس میں مکسر کے جار میں پلٹ لینا ہے اور اس کو ہمیں پیسنا ہے زیادہ ہمیں موٹا اس کو نہیں پیسنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل دردرہ سا ہمیں اسے پیسنا ہے تب ہی کبابوں کا زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کو میں نے پیس کر تیار کر لیا ہے اب ہم اسے کسی بھی ایک برطن میں ٹرانسفر کر لیں گے اور باقی ہمارے پاس جتنا بھی کیمہ اور دال ہے اس کو سب ہی کو ہم اسی طریقے سے پیس لیں گے زیادہ باری کبابوں کے کیمہ کو نہیں پیسا جاتا ہے تب ہی ٹیسٹ کبابوں کا زیادہ اچھا آتا ہے سب ہی کیمہ کو میں نے ایک برطن میں پرٹ لیا ہے اب میں نے یہ دو میڈیم سیز کی پیاز کو فائن چاپ کر لیا ہے اسے ہم اسی کیمہ میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد میں میں نے یہ دو انچ کا ادرکہ پیس لیا تھا اس کو چاپ کر لیا ہے ہری مرچے لی ہیں تین میڈیم سیز کی ان کو چاپ کر لیا ہے اور میں نے ایک مٹھی بھر کے ہر ادھنیا لیا تھا اس کو بھی چاپ کر لیا ہے ان سبی کو ہم اسی پیاس کے ساتھ میں کیمے میں ڈال دیں گے اب ہمیں ان سبی کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے ایک دم اچھے سے دیکھئے جس طریقے سے میں مکس کر رہی ہوں اسی طریقے سے آپ کو ہاتھ سے مکس کرنا ہے کبابوں کا شیپ بھی ہاتھ سے ہی دیا جاتا ہے اور اس کا جو کیمہ مکس کیا جاتا ہے وہ بھی ہاتھ سے ہی اچھے سے مکس ہوتا ہے تو سبی کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور دیکھیں میں نے اسے سیٹ کر دیا ہے اب ہم کباب کا شیب دیں گے تو ہمیں تھوڑا سا کیمہ ہاتھ میں لینا ہے ہاتھ میں پہلے ہمیں پانی لگا لینا ہے ہلکا سا اس کے بعد میں جتنا بھی آپ کو موٹا کباب چاہیے جس پی سائز کا اسے سب سے آپ کیمہ لیجئے ہاتھ پہ اور دیکھیں جیسے میں بنا رہی ہوں بلکل اسی طریقے سے بہت ہلکے ہلکے ہاتھ سے آپ کو کیمہ کا شیب سوری کباب کا شیب دے دینا ہے اور دیکھیں میرا کباب بن کر تیار ہے اور بہت ہی آسانی سے کباب بن کر تیار ہو جاتے ہیں بس اسے طریقے سے ہمیں سارے کبابوں کو بنا کر تیار کر لینا ہے پہلے اور دیکھیں یہ کتنے پیاری لگ رہے ہیں دیکھنے میں اب ہمیں کیا کرنا ہے گیس پہ پین رکھ لینا ہے اس طریقے سے اور اس میں ہمیں آئل ڈال دینا ہے کبابوں کو اگر آپ مسترڈ آئل میں فرائی کرتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے تو بس میں اسے مسترڈ آئل میں فرائی کروں گے اس میں کباب لگائیے کا تو تیل اچھے سے کرم ہو چکا تھا اس کے بعد دیکھیں میں نے اچھے سے کبابوں کو ایک دم سیٹ کر دیا ہے اور پانچ منٹ میں نے اسے لو فلیم پر اچھے سے فرائی کر لیا ہے پانچ منٹ کے بعد میں ہم اس کی سیٹ چینج کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا یمی لگ رہا ہے دیکھنے میں اور یہ اوپر سے بہت ہی کرسپی سی ہے کہ اس کے لیئر بن جاتی ہے جو کانے میں بہت زیادہ لگتی ہے تو آپ ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹریک کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہے ہیں اور دیکھیں ہم سبھی کبابوں کی ایک ایک کر کے سائٹ چینج کر دیں گے اور اس کے بعد میں دوسری سیٹ سے ہم کباب کو فرائی کریں گے بس ہماری کباب بن کر تیار ہیں میرے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کے لئے تینکیو